آدم علیہ السلام قابیل اور حابیل کے درمیان قتل قابا کیا قسامہ بن زبیر عشعری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی فل راستے کے لیے دیئے اور ان کی خوبیاں بھی بتائیں اس لیے دنیا کے تمام فل جنت کے فلوں سے تعلق رکھتے ہیں فرق یہ ہے کہ جنت کے فل سڑتے نہیں دنیا کے فل سڑ گل جاتے ہیں ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکزہ چیزوں کی نسل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے چونکہ آپ کو ہند میں اتارا گیا تھا اس لیے ہر طرح کا فل یہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا کھلا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر مسکت میں پڑو تمہارے لیے جنت یہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہو نہ لباس کی ضرورت ہو اور یہ کہ تمہیں اس میں نہ پیاس لگے اور نہ دھون سورہ تاہہ آیت 116 سے 119 جب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی خوب آرام سے رہتے اور جنت کے فل کھاتے لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے خانہ طلب کیا تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی تھیلی لے کر حاجر ہوئے اور سات دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالے جانے کا سبب بنی تھی پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس کا میں کیا کروں جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے جمین پر فیلا دو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا اور یہ طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری ہوا جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کٹو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر کہا فونک مار کر بھوسے کو اڑا دو پھر فونک مار کر آپ نے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئی وہ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا اور آدم علیہ السلام سے گہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا پھر آپ نے اس کو پیسا اسی طرح پھر آٹے کو گوندنا بتایا پھر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور ایک لوہہ لائے اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وقاعدہ خیتی کا ہنر دیا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا اوپر بیان کی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو مشکت اٹھانے کا جکر ہے ان سے مراد یہی تکلیفیں ہیں جو انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اٹھانی پڑتی ہیں جیسے جمین میں احل چلانا بیج ڈالنا اور پانی سے اسے سیراب کرنا بغیرہ وغیرہ یعنی انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ ساری مشکت اٹھانی پڑتی ہیں حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام ہیں جمین پر سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا قتل کی وجہ میں کچھ اس طرح اختلاف ہے کچھ کا ماننا ہے کی اس کی وجہ آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکا تھا جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ قتل کی وجہ نظر کا قبول نہ ہونا تھا پر زیادہ لوگ پہلے کول کو صحیح مانتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی خبر جب دونوں نے ایک نیاج پیس کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی بولا قسم ہے مجھے قتل کر دوں گا کہا بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پلے پڑھیں اور تو دو جخی ہو جائے بے سک بے انصافوں کی یہی سجا ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا شوق دلایا تو اسے قتل کر دیا اور رہا نقصان میں تو اللہ نے ایک کووہ بھیجا جمین کرتا تاکہ اسے دکھائے کی کیسے اپنے بھائی کی لاز چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کووہ جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاز چھپاتا تو پچتاتا رہ گیا سورہ المائدہ آیات ستائس سے اکتیس ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے یہاں جو بڑا لڑکہ پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا یہاں تک کہ انہیں یہاں دو حمل سے ہی حابیل اور قابیل پیدا ہوئے قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل چرواہ تھا قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی قانون کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا لیکن قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین ہے لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حق دار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا لیکن وہ نہ مانا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دونوں خدا کے نام پر کچھ نظر پیش کریں جس کی نظر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق مکہ تشریف لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جو میرا گھر ہے جانتے ہو فرمایا نہیں حکم ہوا کہ مکہ میں ہے تم وہیں جاؤ آپ نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا اس نے انکار کیا پھر زمین سے کہا اس نے بھی انکار کیا پہاڑوں سے کہا انہوں نے بھی انکار کیا پھر قابل سے کہا اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں آپ جائیے باپس لوٹ کر خوش ہوں گے آپ کو قابل کی جمانت سے اتمنان ہو گیا اور چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد قربانی پیش کی گئی قابل نے فخریہ انداج میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حق دار ہوں کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اور تجھ سے بڑا بھی ہوں اس کے بعد نظر پیش کرنے کے لیے حابیل نے ایک خوبصورت صحت مند دمبا اللہ کے نام پر زبا کیا اور بڑے بھائی قابل نے اپنی کھیتی میں کچھ حصہ نکالا آگ آئی اور قابل کی نظر کو لے گئی اس جمانے میں قربانی قبول کرنے کی یہی ایک پہچان تھی قابل کی نظر قبول نہ ہوئی اس نے گلے میں سے اچھی اچھی بالیں توڑ کر کھالی تھی قابل اب مایوس ہو چکا تھا اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی حابیل نے کہا اللہ اس سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے ایک روایت کے مطابق حابیل کی قربانی کا یہ دمبا جنت میں پلتا رہا اور یہی وہ بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جیوہ کیا گیا جو اس وقت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاجر ہوئے تھے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قابیل نے اپنی خیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار چیز مرے دل سے اللہ کی رہا میں نکالی تھی جبکہ حابیل نے بہت ہی خوبصورت مرغوب اور محبوب جانور خوشی کے ساتھ اللہ کی رہا میں قربان کیا حابیل سیعت مندی اور طاقت میں بھی قابیل سے بہتر تھا لیکن اللہ کے خوب سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم اور جیازتی برداست کی مگر ہاتھ نہیں اٹھایا ایک دن قابیل حابیل کو تلاز کرتے ہوئے چھوڑی لے کر نکلا راستے میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی دونوں بھائیوں میں تقرار ہوئی اور قابیل نے اپنے بھائی کو چھوڑا گھوپ دیا حابیل کہتے رہ گئے کہ خدا کو کیا جواب دے اللہ کے یہاں ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا لیکن اس نے اپنے بھائی کو بے رحمی سے مار ڈالا دوستو اس سے آگے کا باقیہ ہم اگلے پائٹ میں بیان کریں گے اگر اس میں لکھنے یا پڑھنے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو ہماری اصلاح کریں اور اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح لکھنے اور صحیح پڑھنے کی توفیق دے آمین